نمشکار دوستوں میں انکور اپادی آئے سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شیئر مارکیٹ اینالیسس میں دوستوں ادانی گروپ کے لیے بڑا سمیں آ گیا ہے کیونکہ ادانی گروپ سے ایک کمپنی پہلی پہلی بار سینسیکس کا حصہ بننے جا رہی ہے ادانی گروپ کی پہلی کمپنی ہے جو سینسیکس کا حصہ بننے جا رہی ہے اور وہ ہے ادانی پورٹس دوستوں یہ بڑا دن ہے دیکھو ادانی گروپ کے پاس اس سمیں آپ کہہ سکتے ہو کہ سب سے بڑے ویلتھ کیریئٹر ہیں اور سب سے بڑا مارکیٹ کیپ بھی انہی کا ہے گوتم ادانی جی نے بھی اپنی ویلتھ میں کافی تیج سرج دیکھا ہے اور بھارت کے آلموسٹ نمبر ایک نمبر دو کی لڑائی کنٹینیو جاری رہتی ہے کبھی کوئی کبھی کوئی یہ ہر دن ہی آپ کا بدل جاتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو لیکن ان کی کوئی بھی کمپنی سینسیکس کا حصہ نہیں تھی اب سینسیکس کا حصہ بننے جا رہی ہے تو یہ ایک اچیفمنٹی مانوں گا میں ایزا گروپ آپ کی کمپنی بھارت کی ٹاپ تھرڈی کمپنیز میں ہے سینسیکس کا حصہ ہے اور یہ لاغو ہونے جا رہا ہے منڈے سے سیمی اینوال ریجیم کے دوارہ آپ کو پتہ ہوگا نفٹی میں ہر چھے مہینے میں ری بیلنسنگ چینجنگ ہوتی رہتی ہے تو اب وہی ہوتا ہوا دکھائے جس میں ادانی پورٹس کا شیئر سینسیکس کا حصہ بننے جا رہا ہے کیول ادانی پورٹس ہی نہیں چار سٹاک ہیں جو ٹوٹل فوکس میں رہیں گے کون کون سے چلی سمجھتے ہیں ادانی پورٹس شیئر will enter the SMP BSE سینسیکس on Monday while Vipro will make an exit from the 30 stock index as part of the semi-annual regime اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ ادانی پورٹس آ رہا ہے Vipro کی جگہ ہے Vipro باہر ہو رہا ہے ادانی پورٹس اندر آ رہا ہے یہ ہو گیا کلیر the stock will start trading as سینسیکس constituent from Monday منڈے سے سینسیکس کا حصہ ہے بھئی ادانی پورٹس اور Vipro نہیں رہے گا آپ چیک کر سکتے ہیں اس سے دونوں stocks میں کیا فرق پڑے گا اچھا یہ لکھا ہوا ہے وہ بھی میں بتائی دیتا ہوں data لکھا ہے تو پھر زیادہ صحیح ہے ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا تھا بھی with the inclusion of ادانی پورٹ passive inflow of 259 million dollar تو ادانی پورٹ سینسیکس کا حصہ مرا بنا اس کی وجہ سے 259 million dollar کے inflows ادانی پورٹس مہیں گے جو بھی سینسیکس کا ETF لیتے ہوں گے ان کا پیسہ ڈائریکٹلی ادانی پورٹس میں چلا جائے گا جس بھی ریشو میں ادانی پورٹس کا شیئر سینسیکس کا حصہ ہوگا ایک ایک ایکزامپل کے روپ میں مان لو ٹوٹل دس شیئر سینسیکس کی ہیں اور ایک کمپنی ایک کا جو ویٹیج ہے وہ دو روپے ہے باقی سب کا نو کمپنیوں میں سے ایک کا دو ہے دوسری کا تین ہے پانچ ہو گیا بچیں آپ کی آٹھ کمپنیاں ان کو ایکوال ایکوال ویٹیج میں ڈیوائیڈ کر دو ٹھیک ہے تو آپ دس روپے لگاؤ گے تو دو روپے تو آپ کے چلے جائیں کمپنی ایک میں اور کمپنی بھی میں جائیں گے تین روپے اور باقی قسم میں ایکوال ایکوال چلا جائے گا تو اسی طریقے سے جو بھی ادانی پورٹس کا ویٹیج ہوگا سینسیکس میں اتنا فلو آئے گا اور اس کا فلو بن رہا ہے 259 ملین ڈالر کا اوویس ہے ویپرو کا بہار ہو رہا ہے تو ویپرو سے بہار بھی نکلے گا پیسہ کیونکہ جو ویپرو میں انویسٹڈ ہوگا وہ بہار ہو جائے گا اب ویپرو سے جو بہار ہو رہا ہے وہ کتنا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں نوواما کا انمان ہے یہ ویپرو میں سے 170 ملین کا آؤٹ فلو ہو رہا ہے کچھ سوال ایسے بھی ہوں گے بھائی ایسا نہیں ہے ویپرو کا ویٹیج کچھ اور ہوگا اور اس کا ویٹیج شاید کچھ اور ہو ویٹیج کے اوپر depend کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہٹایا تو ہی آ رہا ہے اس کو ہٹا کے یہ اس کی پلیس پہ آ رہا ہے لیکن ویٹیج بھی تو چینج ہوا ہوگا کسی کا ویٹیج کم ہوا ہوگا کسی کا بڑا ہوگا یہ جس ویٹیج میں آ رہا ہے اس کے ساپ سے اس کا انفلو 259 ملین ڈالر کا بن رہا ہے اور ویپرو جہاں سے بھار ہو رہا ہے اس کا اوپرو 170 ملین ڈالر کا بن رہا ہے ادانی پورٹ شیئر have rallied nearly 98% over the last 12 months to down from their 52 week high اور وہ کیا ہی ڈاؤن ہے چھوڑو اس کو آپ کے لئے اور بھی stocks ہیں جو ایکشن میں رہیں گے باقی اور کیا کیا میں اور بتا رہتا ہوں as part of the regime exercise 7 stocks will likely see their weights go up in the index جیسا کی میں نے ابھی بھی بتایا وہ لکھا ہی ہے اب کون کون سے stock میں weightage up ہوا ہے بھارتی ایٹل انفوسس کوٹک بینک آئیسی ایسی ایسی ای بینک ٹیک مہندرہ ٹاٹا سٹیل اینڈسن بینک اور اس weightage بھڑنے کی وجہ سے ان میں 101 ڈالر کا expect ہے inflow کیونکہ weightage بھڑ گیا پہلے آپ کا weightage 1% ابھی آپ 0.5% پہ آجاؤ تو 50% پہ سے اور بڑھ گئے ایسی weightage بھڑا اس کے ایسے تو اویسی ان کا بڑھا ہے تو کسی کا گھٹا ہو کیونکہ weightage تو سب کو equal دے نہیں سکتے سب کا تو بڑھا نہیں سکتے تو weightage گھٹا کس کا ہے on the other hand an equal number of stocks will بڑھنے والا وہ 101 ہے جو گھٹنے والا وہ 178 ہے تو یہ بچہ ہوا پیسہ ہے یہ ادانی ports میں جا رہا ہے کیونکہ ادانی ports کا weightage Wipro کے comparison میں زیادہ آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ calculation کر بھی سکتے اس طریقے سے چاہوں تو یہ پوری کی پوری details نہیں باقی اور بہت سارے ہیں فیٹسی میں کچھ stocks آئے ہیں جس میں ایک ایرادہ جو کافی بڑا move دے گئے آپ کے لئے فرائیڈے یعنی کل کے trading session میں ایسی اور بہت سارے stocks جو میں آپ کے ساتھ details میں discuss کروں گا کہ کھا کھا اور action دیکھنے کو ملے گا آپ سارے جانکاری سمجھ میں آئی ہوگی سین سیکس کی thank you so much for watching this video have a great day guys